اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر آئے درست آئے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے امید چھوڑ دیں گے مہدی علیہ السلام کے آنے کی وہ جو اللہ والے سچے اللہ والے ہوں گے وہ ان چھوٹے چھوٹے تیس دجالوں کو دیکھ کر جو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے اور مسیح دجال برزا خلائمت خادینی کو دیکھ کر وہ اسے پہچھانے کے نہیں کیوں مسیح دجال کہیں گے کہ دجال ہے کافر ہے لیکن وہ مسیح دجال ثابت نہیں کر پائیں گے کیونکہ مہدی علیہ السلام یعنی مسیح آئی ظاہر ہو رہے کے ساتھ ہی ثابت ہوگا کہ مسیح دجال تھا یا ہے جماعت احمدیہ یاد رکھیے دیر آئے درست آئے جلدی کا کام شیطان کا اور جو ایمان کے کچھے تھے جو کسی بھی طریقے سے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے حدیثوں کو توڑ مرور کر یعنی توڑ مرور کر مسیح دجال کو مسیح ماننے کے لیے تیار تھے وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکے ہیں یعنی جو ریچ کو ببر شیر ٹھوک ٹھوک کر چاروں طرف سے ببر شیر بنانے کے خواہش رکھتے تھے وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے ہیں ذرا غور کر یہ ببر شیر کو کہا گیا ہے مسیحہ یعنی مسیحہ کے مثال ببر شیر کی دی گئی ہے طورت میں اور میں طورت کے انجل کی زبور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خادیانی حضرات بھی کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے حضرات بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں محلوم؟ کیونکہ وہ اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے کرتے ہیں یعنی اپنی بات منوانے کے لیے کرتے ہیں تو میں اللہ کی بات منوانے کے لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا احکام ہے کہ خوران پاک اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لاؤں ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل کی گئی ہیں لہٰذا ان کتابوں میں شریعت تو منصوب ہو چکی ہے خوران کے علاوہ کوئی شریعت نہیں چلے گی خوران اور حدیث کے علاوہ لیکن ان کتابوں میں پچھلی انبیاء علیہ السلام کی کتاب میں مسیح دجال کے نشانات اور مسیحہ کے نشانات یعنی مہدی علیہ السلام کی نشانات پوری تاریخ سے واضح طور سے لکھے ہوئے ہیں ثابت ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے اپنے اپنے کتابوں سے اور دیکھ رہے گی کہ اصلی مسیحہ جو آیا ہے وہ مسلمان ہے سچا مسلمان ہے اللہ کا بندہ چند بسویشور یعنی صدیق سچا حقیقت میں لہٰذا وہ اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے دعوت علیہ السلام بھی مسلمان تھے عبراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے سارے انبیاء علیہ السلام مسلمان تھے تو پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں یعنی وہ اوبیڈینٹ پیس میں کیوں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خلاف کام کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اپنی طرف سے بنا لیا جبکہ خدا کا بیٹا کے معنی وہ زمانے میں وہ زمانے میں اس زمانے میں جو ہے خدا کا بیٹے کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا رسول حقیقت کا بیٹا نہیں کیونکہ لوت علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہا گیا بیٹے کہا گیا فرشتوں کو وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں لہٰذا بیٹے کے معنی کیا تھے وہ زمانے میں مطلب اللہ کے رسول کو بیٹے کہتے تھے لہٰذا لوگوں نے حقیقی بیٹا سمجھ لیا عیسائیوں نے کہا کہ دیکھو برف پانی اور بھام تینوں ایکی چیز ہیں لیکن تینوں کی شکلیں الگ الگ ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ بھی ایک ہے اللہ مہدِ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور روح ہولی اسپیرٹ روح فروے خود دوستو بھی ایک ہی چیز ہے کیونکہ فارم سنکے الگ الگ ہے کہا یہ غلط ہے نوٹ کریں یہ ان کا معاملہ غلط ہے کیونکہ آپ سانس لینے کے لیے برف نہیں لیں گے سانس ہوا لیں گے بھاپ لیں گے یعنی اکسیجن لیں گے آپ برف نہیں لیں گے جس میں سے اکسیجن نکالیں گے اسی طریقے سے آپ پانی پینا ہے تو پانی کی جگہ آپ جو ہے ہوا نہیں کھائیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ الگ ہے اللہ کی روح الگ ہے اللہ کا رسول الگ ہے اللہ کا رسول عیسیٰ علیہ السلام جو بنایا گئے تھے آدم علیہ السلام کی طرح آپ سانس یہ بھی بتا رہی ہے اور خوران پاک اور حدیثیں اور دوسری انجیل کتاب یہ بتا رہی ہے کہ پچھلی بھی آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسانیت رہی ہے وہ بھی انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے خوران میں یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام ہی پہلے آدمی ہیں اور بی بی ہوای پہلی عورت ہیں انہوں نے پہلا خلیفہ کہا ہے یعنی خلیفہ تو اللہ ہے یہ بات سرپید ہے کیونکہ خون بہا آ جاتا تھا پہلے بھی فرشتوں کا کہنا ہے تو خون کس کا ہوتا ہے انسانوں کا ہوتا تھا بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ایسی خوم تھی پہلے جو اول ڈیسٹیمنٹ بائبل میں بھی آتا ہے ایسی خوم تھی پہلے جو فش کا شکار یعنی مچنیوں کا شکار کرتی تھی جانوروں کا شکار کرتی تھی ان کو کھیتی باڑی کرنا نہیں آتا تھا جو کھیتی باڑی کرنے کا معاملہ ہے وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا تو آج سائنس بھی یہی گوائی دیتی ہے چھ سات سات ہزار سال پہلے کھیتی باڑی شروع ہوئی ہے لہٰذا مسیح دجال مرزا ورائمت خاتیہ نہیں ہے اس کی جماعت احمدیہ ہی ہے آپ نوٹ کریے میں جو بول رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے اللہ ہے تھا رہے گا اللہ کا وعدہ تھا مسیح دجال کا خروج آزمائش کے لئے وہ ہوا اللہ کا وعدہ تھا پھر اصل مسیح کا آنا وہ ہوا دیر آئے درست آئے لیکن جب تک کہ جب تک درست آئیں گے تو دیر ہوگی لیکن دیر اللہ کے پاس نہ تو دیر ہے نہ تو اندھیر ہے ہر وقت پہ کام ہوتا ہے یعنی اللہ کے اس وقت پر ہی کام ہوتا ہے جب ہونا ہے یعنی اللہ کے پاس نہ تو دیر ہے نہ تو اندھیر ہے لیکن اپنے وقت پر ہی سب کام ہوں گے خیامت بھی ہوگی تو ایک وقت اس کے لئے مخصوص فکس کر دیا گیا وہ دیر نہیں ہوگا ہم کو دیر لگ رہا ہے دنیا وہ دیر لگ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ انتظار کر کر اپنی ہی زندگی میں مہدی رسولہم کو دیکھنا چاہتے تھے ایسے کئی سو جنریشن ختم ہو گئے تھے وہ اپنی ہی زندگی میں مسید اجال کو دیکھنا چاہتے تھے وہ ایسے کئی سو جنریشن ختم ہو گئے لیکن ان کو نظر نہیں آیا اور آج کا جنریشن یہ خوش خسمت جنریشن ہے جس کو مسید اجال بھی پورا نظر آ رہا ہے اور اصلی مسیحہ بھی لہٰذا اس دنیا کے لئے دیر آئے درست آئے لیکن وقت پر آئے الحمدللہ اللہ کے وعدے پورے ہیں کیونکہ حدیث میں پہلے ہی آ گیا تھا کہ لوگ تھک جائیں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے لوگ پکار اٹھیں گے کہ آخر اللہ ہے بھی یا نہیں مہدی علیہ السلام کو شیعہ حضرات حجت اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ ہے بھی یا نہیں معلوم کرنا ہے تو مہدی علیہ السلام کو ظاہر ہونا ضروری یا مسید اجال کانا ضروری ہے بعض حضرات نے ایران کے لوگوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگست دوہزار گیارہ مہدی علیہ السلام کو ظاہر ہونے کی ڈیڈ لائن ہے اور فرا خان نے یہ بھی کہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر مہدی اس وقت زندہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہدی ہی سن آف مین یعنی کرائیسٹ ہے سیکنڈ کرائیسٹ اور اس کو عیسائی حضرات دجال سمجھ رہے ہیں مسید دجال سمجھ رہے ہیں مجھے یعنی مجھے وہ لوگ مسید دجال انٹی کرائیسٹ سمجھ رہے ہیں وہ نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ مہدی علیہ السلام ایک کاؤٹیل کی طرح ہے یعنی سارے مذہبوں میں مہدی علیہ السلام کو الگ الگ نام سے پکارا گیا ہے ہندو میں دتہ تریا شیوہ کلکی اوتار لارڈ شیوہ کہا گیا نرسیمہ کہا گیا اور عیسائیوں میں جیسس کریس سیکنڈ کمی کہا گیا یہودیوں میں مسیحہ اتنے داؤد کہا گیا پارسیوں میں اہورہ مازدہ کہا گیا مہدی علیہ السلام کو اور نسریوں میں اوسیرس کہا گیا مہدی علیہ السلام کو رومنس میں جوپیٹر گارڈ کہا گیا مہدی علیہ السلام کو یعنی جوپیٹر جو ہے پلانر سب سے بڑا ہوتا ہے مہا دیف جسے کہتے ہیں ہندوز یعنی سب سے بڑا دیف یعنی دیووں میں دیف مہا دیف یعنی بڑا دیف اور اسی شخص کو گریس میں یونان میں زیوس کہا گیا زیڈی یو ایس تو ایک ہی شخص کو الگ الگ ناموں سے الگ الگ قوم میں کہا گیا ہے ذرا سوچنے والی بات ہے جب سب کو سیویر کا انتظار ہے تو اللہ تعالیٰ تو سات اٹھ سیویرز تو نہیں بھیجے گا یعنی اللہ اپنے رسولوں کو سات اٹھ تو نہیں بھیجے گا ایک ہی کو بھیجنا تھا جس کا نشان ہر قوم میں تھا تو میں ہی وہ مہدی علیہ السلام ہوں ماشاء اللہ سے جو آ چکا ہوں اللہ کا بھیجا گیا ہوا خاصید اور جماعت احمد مرزا غلامت خادم اس کی جماعت مسید جال ہے بھائیو اور بہنوں نوٹ کریں دیر آئے درست آئے جلدی کا کام شیطان کا بینا تحقیق کیونکہ تحقیق کا موقع نہیں ملتا ہوں سمجھنے کی باتیں نہیں آتی وہ لوگ جانسازی کا شکار ہو جاتے ہیں جو جلدی کرتے ہیں تحقیق نہیں کرتے سجبو سے کام نہیں لیتے آسمانی کتابوں کو نہیں پڑتے بس رنگ کو دیکھ کر چال کو دیکھ کر ڈھال کو دیکھ کر اخلاق کو دیکھ کر تمیز کو دیکھ کر اسلامیت بظاہر دیکھ کر اخیدے کو چھوڑ کر جو بیعت کر لیا ہیں وہی حضرات ہیں جماعت احمدیہ ان کو جا کر پوچھئے کہ آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ مسید جال کے نشانات کیا ہیں بولیں گے کہ بھائے ہاں وہ تو عیسائی مشنیلیز ہیں وہ دجال یہ ہیں وہ امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے وہ یورپ کا پریسیڈنٹ ہے یہ جو جہاز ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہی دجال ہے لوں کے پٹھو جماعت احمدیہ باپ کی جاگر نہیں ہے تمہاری حدیث خران پاک آر آسمانی کتاب تم تو روحانی مردہ ہو روحانی مردہ ایسے مسلمان جن کا دعویٰ تو مسلمان کا ہے لیکن ہے کافر اور کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسید جال جو ہے آپ کی باری شک لے گا کہاں ہولے گا بتاؤ مجھے حدیث میں حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک آگ ہوگی اور اس کی آگ تو جنت ہے اور جنت تو دوزف آگ اگلنے کی جو بات ہو رہی کہاں پر آیا ہے اپنے دشمنوں پر آپ کی بارش کرے گا یہ جو باتیں ہیں نا لقفازی بند کرو بہت ہو گئی تمہاری لقفازی لیکن مجھے معلوم ہے تم تو ہو ویلن ایک ہیرو تو ہیرو تب ہی ہوگا نا جب ویلن کا پوری طریقہ سے خاتمہ کرے گا دنیا کو پتا چلے گا یہ انٹرٹینمنٹ مسیح دجال جماعت احمدیہ ہی ہے نوٹ کر لیجئے آپ کی بارش کرنا ایسا ذکر نہیں آیا بلکہ آیا ہے کہ اس کے پاس برکات ہوں گے اس کے پاس مسیح دجال کے پاس جو اس کو فالو کر لے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جو اس کے خلاف جائے گا اس کے پریشان ہی آ جائے گی اور جو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کے سارے تھن سارا مال اس کا خالی ہو جائے گا وہ ظلیل ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا وہ خالی ہو جائے گا تو جماعت احمدیہ کے لوگ کہتے ہیں اگر ہم اگر ہم واقعی جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پروان نہیں چڑھاتا اس کا جھوٹ کا سر کچل دیتا ہے اور سچ کو ظاہر کر دیتا ہے تو اب کیا کر رہا ہے اللہ وہی تو کر رہا ہے نا تم جھوٹے جماعت احمدیہ کو یعنی مسیح دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا مسیح مہندی علیہ السلام آ گیا نا تو وعدہ تو پورا ہو رہا ہے الحمدللہ ہر دور میں جماعت احمدیہ کا سر کچلا گیا جماعت احمدیہ کو اللہ والوں نے ٹھک رہایا ہے گالیاں دی ہیں کیونکہ وہ تھا ہی ظلیل وہ تھا ہی حرام زیادہ مرزا بلان احمد خادیہ نہیں ناجائز پیدائش ہے اس کی آپ اس کا ڈین ای ٹیس کروا کے دیکھ لینا انشاءاللہ آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ وہ ناجائز ہے اور اس کے خوف میں اپنی ناجائز ہے الحمدللہ اب آپ کہیں گے کسی کو گالی مدور ہے گالی کہاں دے روم ہے تو تعریف ہے بھائی قرآن اور حدیث میں آتا ہے ظلیل لفظ آیا ہے مرزا غلامت خادیہ نہیں کے لیے وہ نکلا مرزا غلامت خادیہ نہیں مسیح دجال تو ہم کیا کرے ظلیل لفظ مسیح دجال کے لیے آئے ہیں تو لہذا میں بولوں گا میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی کے خلاف تو میں نہیں جا سکتا بھائی کیونکہ وہ میرے نبی ہے میرے آخہ ہیں ماشاءاللہ سے میں ان کا بچہ ہوں امت ہی ہوں غلام ہوں اللہ کا اور نبیوں کا سارے میں مصدق ہوں اللہ تعالی کی طرف سے پوائنٹڈ میرے انبیاء علیہ السلام پر سلامتی ہو خاتم النبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لاکھوں ہزاروں الحمدللہ ماشاءاللہ سے اللہ کا فضل ہے فرض ہے کہ مسیح دجال کو جو کہ حرام زیادہ ہے جو کہ زلیل ہے جو کہ سور ہے یہ سارے باتیں جو کہ ایمان کا ڈکیٹ ہے ڈاکو ہے اسلام کا دشمن ہے انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے لیکن ہے چال میں بڑا مسلمان مسلمان بن کر اس نے کھایا ایمان سارے لوگوں کا اور خود بھی کافر ہوا دوسروں کو بھی کیا اور کرتے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں دیکھو ہمارے جیسا کون ہے ہمارے جیسا کون ہے تمہارے جیسا کوئی نہیں کیونکہ تم مسیح دجال ہو الحمدللہ اور جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تریہتر فرخیں ہوں گے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شک تریہتر فرخیں ہوں گے پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی اور وہ جماعت کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہے نہیں نہیں جماعت احمدیہ وہ جماعت ہی نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اسلام میں تریہتر فرخیں ہوں گے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں جماعت احمدیہ تو اسلام مسلمان ہی نہیں ہے وہ تو کافر ہے اسلام سے خارج ہے وہ اپنے آپ کو فرخہ کہاں بنا رہی ہے ہاں ارے بازو ہٹ تو تو کافر ہے تو تو اسلام میں ہی نہیں اسلام میں جو فرخیں ہیں وہ دوسرے ہیں وہ جماعت احمدیہ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جماعت ہوگی جو میجورٹی میں رہی گی ہمیشہ اسی حدیث میں آتا ہے اسی کتاب میں حدیث میں اگر آپ پیج آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں وہ نمبر میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ وہ جماعت میجورٹی میں رہی گی میجورٹی میں آج کونسی جماعت ہیں مسلمانوں کی جماعت میں شیعہ بھی کافر خوجے بھی کافر بہرے بھی کافر بہائی بھی کافر بہت سارے فرخے ہیں جو کافر ہو چکے ہیں کئی مشرق ہو چکے ہیں کئی درگہ پرست ہو چکے ہیں کئی جو ہے تواف کر رہے ہیں درگہوں کا کئی لوگ مشرق ہو گئے اس کے باوجود ایک جماعت ہے مسلمانوں میں وہ ہے سنت والجماعت جو آج حق کے اوپر ہے وہ ہے میجورٹی میں ستر ایسی کروڑ کم از کم ایسے حق پر مسلمان ٹکے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ محمد مسلم قاتم النبی نے ہے لہٰذا حدیث نبی پوری ہوئی جماعت احمدیہ تو کافر ہے پہلی بات وہ فرخہ ہی نہیں ہے اسلام کا دوسری بات وہ جو ہے کافر بھی ہے اور وہ مانورٹی میں میجورٹی اخلیت میں ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جماعت کون ہے دیکھو ہم ہی ہے تو دوسری حدیث کیوں چھوڑ دیئے ایک حدیث لے کے چلتے جا رہا ہے دوسری حدیث میں پڑک کے دیکھو کہ تم میجورٹی میں ہے بڑھ میں نہیں ہے تم میناورٹی میں ہو یس تم اسلامی فرخہ ہو نہیں تم تو کافر ہو اسلام سے خارف ہو تم پہلے در آپ سائیڈ میں ہٹ جاؤ جماعت احمدیہ الحمدللہ تو یہ مسیح تجال مرزا غلامت خادیانی لوگوں کو کیسے بے خوب بنایا اور اس کی جماعت کیسے بے خوب بنایا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوش کریے الحمدللہ میں آ چکا ہوں میں ہی مہدی علیہ السلام مسیح آخر الزمہ ہوں اس وقت ماشاء اللہ سے اللہ کے کام پر لگا ہوا ہوں اور ساری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام اس وقت زندہ ہے زمین کے اوپر جو مصر میں دو حالات ہوئے ہیں جو لیبنان میں جو لیبیا میں سارے جو عرب میں پھیلا ہے لہٰذا وہ میں آ چکا ہوں اور جو عیسائی حضرات سمجھ رہے ہیں مہدی علیہ السلام کو انٹی کرائس دجال وہ غلطی میں ہیں کیونکہ ایک ہی شخصیت کو الگ الگ نام سے بین کیا گیا میں آ چکا ہوں مجھے ایک کپٹیل کی طرح سمجھئے جو میں آ گیا ہوں سارے جہاں کے لیے ایک ہی مسیح آخر میں عیسائیوں کے لیے بھی ہوں میں مسالح سلام کے لوگوں کے لیے بھی ہوں میں ہندووں کے لیے بھی ہوں کیونکہ میرا جدر سب کتابیں موجود ہیں اپنے بھی کتاب سے پڑھ کے دیکھ لو اور میں تمہیں حق کی طرح بلا رہا ہوں یاد رکھو مہدی علیہ السلام مسیح تو جال نہیں جیسا کہ انٹی کریسٹ سکھ 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 سمجھ رہے ہیں لوگ عیسائی حضرات نہیں نہیں ہرگز نہیں وہ لوگ خلطی میں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آکے مہدی علیہ السلام خطر کر دیں گے مار دیں گے سب کا نہیں 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 اگر ایسا کرنا رہتا تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بھیجتا مجھے تو بچانے کے لئے بھیجائے آپ لوگوں کو میں مہدی علیہ السلام آپی کا جیسس کریسٹ سیکنڈ کمینگ ہوں یعنی سیکنڈ کریسٹ ہوں اہورہ مازدہ لارڈ شیوہ دتہ تریہ میرا کو بنسو جیسر خان کل کی آوتار زیوس آسیرس یہی ہمارے انشان تھے الگلگ کتابوں میں میں آ چکا ہوں وہی ایک مہدی علیہ السلام جسے مہادیف بھی کہتے ہیں ہندو حضرات غلطی سے وہ لوگ ہمارے فوٹوں کی پوجہ کر رہے ہیں مصری لوگ یونان کے لوگ رومنٹ کے لوگ اور ہندو حضرات اور ہندو میں بھی ایک قبیلہ ایسا ہے جو ابھی تک انتظار میں میرے ایک نام میں اس کا کل کی آوتار کہتے ہیں وہ لوگ میں آ چکا ہوں میرے بھائی اور بہنوں میں ہی تمہارا بھگوان شیوہ مہدی علیہ السلام مہادیف ہوں لیکن میں بھگوان کے معنی رسول کے ہیں نبی کے نہیں اور بھگوان کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا خاصی جو بھگ سے یعنی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اوتار یعنی آوتار کے معنی جو اوپر سے آتا ہے میں روح اللہ جو پیدا ہو چکا ہوں ماشاءاللہ سے ایک جسم کے اندر مہدی علیہ السلام میں آ چکا ہوں مسید اجال جماعت احمد مرزا غلامت خادین اس کی جماعت ہے نوٹ کر لیجئے بات کو مرزا غلامت خادین کا اور ایک ایک فتنہ اس نے کیسے بے خوب بنایا دیکھا آپ نے اس نے پہلے اپنے آپ کو کیا کیا اسلام کا ایک فرخہ کہہ دیا اس کی جماعت میں اس نے پھر کہا کہ وہ فرخہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک دھوکہ ہے مرزا غلامت خادین ایسے گھوس کر اسلام میں لوگوں میں اب ڈاکٹر اسرلہ رحمہ جن کا انتخال ہوگا انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو یہ ویسٹن کنٹریز ہی مسیح دجال ہے دیکھو وہ جا کے چھپا بیٹھا ہے مسیح دجال یعنی لندن میں چھپا بیٹھا ہے جماعت احمدیہ کا بانی یعنی جانمات احمدیہ کا جو لیڈر ہے مسیح دجال کی بات میں بیٹھا ہے ارے حضرت تم لوگ عیسائیوں کو مسیح دجال سمجھ رہے ہو اے مسلمانوں اور تم لوگ مسیح دجال کے گدے کو ایروپلین وغیرہ سمجھ رہے ہو سارے ڈیولپنٹ سمجھ رہے ہو دجالی فتنہ سمجھ رہے ہو تم پہلے صحیح نہیں اصل میں آپ لوگ صحیح نہیں آپ لوگ اگر درست ہوتے تو ایسی باتیں نہیں کرتے بھول گئے کہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں مسیح دجال وہی ہے یعنی کیونکہ ملتا جھلتا نام ہے نا مسیح دجال اور مسیحہ یعنی عیسائی حضرات ملتے جھلتے لفظ ہیں نا اس لئے آپ عیسائی حضرات کو مسیح دجال کر رہے ہیں اور مرزا غویمت قائد اس کی جماعت احمدیہ اس کا کڑک طریقے سے پوری پرفیکٹ ایک سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھتے جا رہی ہے بڑھتے جا رہی ہے بڑھتے جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو خبر تک نہیں یا خبر ہے بھی تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کامیاب ہیں آپ لوگ جہاں پر جاتے ہیں احمدیت کے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کر دیتے ہیں تھوڑے دن کے بعد وہ پلٹ کے پھر احمدیت میں چلے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے لیکن آپ ناکام ہیں کیونکہ یہ فتنے کو ختم کرنے کے لئے اسلیم حیدی علیہ السلام مسیح آ چکا ہے سارے نشانت کے ساتھ ماشاءاللہ حرزم الفضہ ربی نوٹ کریں میرے بھائیو اور مسیح دجال کی خلافت یہ بھی بات نوٹ کریں مسیح دجال کی بھی ایک خلافت ہوگی دو ایس دراز چپٹر نمبر 11 میں موجود ہے چپٹر ریولیشن چپٹر نمبر 13 میں موجود ہے کہ وہ پورا ایک جماعت ہوگی ایک مر جائے گا دوسرا آئے گا پھر تیسرا اس کا بچے دو ہوں گے دو ہونس یہ سارے لوگ پوری ایک جماعت ہوگی یعنی مسیح دجال کی بھی ایک خلافت ہوگی اور خلافت جماعت احمدیہ کے لوگ یہ سارے نشانات ایک ساتھ تو دیکھتے نہیں اگر میرے یہ چار پانچ ویڈیو چھے ویڈیو سات ویڈیو جو بھی ہیں کہ مہدیہ السلام یعنی مسیح دجال نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو کیسے بے خوب بنایا اگر آپ سارے ویڈیوز ایک ساتھ دیکھ لیں پورے ایک 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 کر کے تو انشاءاللہ آپ کو پورا مسیح دجال کا فتنہ سمجھ میں آ جائے گا جو جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں وہ اندھے ہیں خلقے وہ نخلی مسیح کو اصلی سمجھ کر اسے مار مار کے مار مار کے رینج کو ببر شیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی رینج ببر شیر نہیں بن سکتا میرے بھائیو نوٹ کریے سور مسیح دجال مرزا بلائمت خادیان اس کی جماعت احمدیہ ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے نوٹ کریں آپ میری بات کو غور و فکر کریں اور ترخی کرے گی جماعت یہ جس جماعت میں اگر آپ کو جانا ہے تو جا سکتے ہیں آپ ترخی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ملے گا بدل میں جہنم اگر آپ کی موت آگئی تو نوٹ کریں اللہ اکبر کلمہ پڑھ کر لا الہ خیل اللہ محمد رسولہ پڑھ کر خوران پڑھ کر نماز کی پوئے پڑھ کر روزے رکھ کر سب کام پورے ارکان پورے کرنے کے باوجود اگر آپ مرزا بلائمت خادیانی کو اصلی مسیحہ سمجھ لیتے ہیں اور اسے امتی نبی مان لیتے ہیں نبی نعمان کے خاری مسیحہ بھی مان لیتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے کافروں کی جماعت میں ڈکیٹوں کی جماعت میں جس نے دھوکہ کیا جس نے اصلی مہندل سلام کا ناجائز طریقے سے استعمال کیا ہے اور ان کے ثبوت کھائے ہیں اس کے خلاف ہو کر آپ کافر ہو جاتے ہیں ہنٹر پرسن لہٰذا چور کا بھائی ساتھی بھی چور چور ڈکیٹ کے ساتھ ہونا اسلام سے آپ کو خارج کر دیتا ہے مرزا غرامت خادیانی ایمان کا ڈکیٹ ہے نوٹ کریے اور مرزا غرامت خادیانی نے اور اس کے جماعت احمد یہ آپ جو سمجھ رہی ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے نہیں نہیں امیر الكفار ہے وہ امیر الكفار ہے اس کے پاس سارے منافق سارے منافقین اس کے اندر میں ہیں مسلمانوں میں سارے تو نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ سارے دنیا میں پھیل چکے ہیں کیونکہ ریولیشن چیپٹر نمبر 13 میں آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ سارے دنیا میں جائے گا چکر لگائے گا مسید جاگ لیکن وہ مکہ مدینہ میں انٹری نہیں لے سکے گا لیگل نہیں لیگل ہی تو کچھ بھی کر لو وہ تو چوری ہے چوری ہے سینہ زوری ہے تمہاری میں جانتا ہوں جماعت احمدیاء لہٰذا امیر المومنین نہیں مرزا مسرور احمد اس وقت امیر الكفار ہے اور اس کی جمعار 198 میں ملک میں پھیلی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے سارے دنیا میں جائے گی لیکن مکہ مدینہ میں لیگل دی اس کو انٹری نہیں ہے اور الحمدللہ ریولیشن چیپٹر 13 میں بھی آیا ہے ہر ٹرائب میں ہر خبیلے میں ہر خوم میں اس کو ایک موقع دیا جائے گا ہر زبان میں وہ سارے دنیا میں فتنہ پھیلائے لہٰذا مرزا غلامت خادین اور جماعت احمدیہ نے ایسا کیا سارے دنیا میں اس نے فتنہ پھیلائے دیا ہے لہٰذا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس ترخی کو دیکھ کر اے مسلمانوں آپ گمرہ مت ہونا یہ مسید اجال کی ترخی ہے شہر میں ہزاروں مسجدیں ہوتی ہیں ایک شہر حضرابات کی مثال ہے لو کم از کم یہاں پر ایک پانچ سو مسجدیں تو ہوئیں لیکن مرزا غلامت خادینی کی مسجدیں کتنی ملو جماعت احمدیہ کی پانچ سے زیادہ نہیں پانچ سے زیادہ